دیش میں کورونا کے گھٹتے معاملوں کے بیچ ڈرانے والی خبر آ رہی ہے دیش میں دوسری لہر کے لیے ذمہ دار کورونا ویرینٹ ڈیلٹا ایک بار پھر روپ بدل کر حملہ کر رہا ہے اسے ڈیلٹا پلس کا نام دیا گیا ہے اسے شگیوں کا ماننا ہے کہ ڈیلٹا پلس ویرینٹ دیش میں کورونا کے تیسری لہر کا کارن بن سکتا ہے پاکستان کے لاہور کے جوہر قصبے میں دھماکہ ہوا ہے اس میں دو لوگوں کی موت اور سترہ لوگوں کی گھیلونی کی خبر ہے پاکستانی میڈیا ڈان کے مطابق ریسکیو میں جھٹے عدیگاریوں نے بتایا کہ بلاسٹ احسان ممتاج ہسپٹل کے پاس ای بلوک میں ہوا ہے میڈیا ریپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ دھماکہ ممبئی حملوں کے ماسٹر مائنڈ آتنگ کی حافظ سعید کے گھر کے پاس ہوا ہے بھگوڑے کاروباریوں وجہ مالیا، نیرمودی، میہل چوکسی کی کل 9,371 کروڑ کی سمپتی سرکاری بینکوں کو ٹرانسپر کر دی گئی ہے تاکہ ان کے خلاف دھوکہ دھڑی کے کارن ہوئے نقصان کی بھرپائی کی جا سکے پراپت جانکاری کے انصار ایڈی نے ساردنک شیطر کے بینکوں کو 8,441 کروڑ روپے کی کرک سمپتیاں ہسترانتریت کی بھارت سے دوبائی کی اڑانے بدھوہار سے شروع ہو رہی ہیں ڈیلٹا ویریانٹ کے خطرے کو دیکھتے ہوئے دوبائی نے بھارت سے آنے والے یاتریوں کے لیے نئی پروٹوکال کی گھوشنا کی ہے اس کے تحت بھارت سے صرف وید نواز ویزا دھارک یاتریوں کو ہی آنے کے نمتی ہوگی جنہیں UAE سرکار دوارہ ماننے ویکسین، فائزر، کووی شیلڈ، سینوفارم اور سپوتنک کی دونوں خوراکیں مل چکی ہیں ICC کی تاجہ جاری ٹیسٹ رینکنگ میں رویندر جڑے جا دنیا کے نمبر ون آل راؤنڈر بن گئے ہیں ان کے 386 ریٹنگ پوائنٹس ہیں انہوں نے ویسٹ انڈیز کے پورو کفتان جیسن ہودڈر کو پیچھا چھوڑا اس سوچی میں بھارتی آف سپینر آر اشون چوتھے پائیدان پر ہیں ان کے خاتے میں 303پن انکھ ہیں وائدہ بازار میں منتھلی ایکسپائری سے ایک دن پہلے شہر بازار میں کافی اتار چڑھا ہوا ہے بازار کے دونوں اہم شہر سوچ کا انکھ لگ بگ آدھے پرسنٹ کی گراؤٹ کے ساتھ بند ہوئے ہیں بی ایسی کا 30 شہروں والا سینس ایکس 282 پائنٹ لڑک کر 55306 پر آہا این ایسی کا 50 شہروں والا نفٹی 85 پائنٹ کی گراؤٹ کے ساتھ 15687 پائنٹ پر بند ہوا دیش کے کئی راجیوں میں مونسون نے دستک دے دی ہے کئی راجیوں میں جم کر بارش بھی ہو رہی ہے یو پی بیہر میں بارش سے لوگوں کا برا حال ہے کئی جگہ ندیاں فان پر ہیں تو کئی جگہوں کو مونسون کا بھی اور انتظار کرنا پڑے گا پچھوہ ہوا کے چلتے دکشن پشن مونسون بہت دھیمی گتی سے آگے بڑھ رہا ہے اور آشتی راجزانی تک اس کے پہنچنے میں ہفتے بھر کا سمیں اور لگنے کی امید ہے